ایک اسپیک کے پیارے پیارے ویورز اسلام علیکم امید کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے پیارے دوستو ہماری آج کی کہانی ہے پیلوانی کا شوق تو لوگوں میں پرانے وقتوں سے ہی چلا آ رہا ہے لوگ خوب خوراکیں کھا کر خود کو مضبوط بناتے ہیں اور مختلف مقابلوں میں دوسروں کو شکست دیکھ کر پیلوان کلاتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ جوان اور یہاں تک کے بچے بھی ریسلنگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور محضوظ ہوتے ہیں کئی صدیوں پہلے ایران کی شہر اردبیل میں ایک پیلوان تھا جو فنون سپا گری میں اس قدر مائر اور شازور تھا کہ لوئے کے بھیلچے کو تیر سے چھے دیا کرتا تھا اس پیلوان کے مقابلے میں آنے کی جرت کسی میں نہ تھی وہ جب بھی میدان میں اترتا تو مقابل خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا اس کے بعد وہ قانون کے مطابق اپنے محالف کو رسیوں سے باندھ کر گوڑوں پر ڈالتا اور لے جاتا اور لے جا کر گوڑوں کے استبل میں بھوکا پیاسا ڈال دیتا اگلے دن ایک اجوم کے سامنے اسی شخص کو خوب زلط کے ساتھ رہا کر دیا جاتا تاکہ وہ آئندہ نہ پیلوانی کر سکے اور نہ اس پیلوان کے سامنے آنے کی جرت اب سالوں سے یہ حال تھا کہ کسی نے اسے للکارہ تک نہ تھا اور وہ بلا مقابلہ ہر کھیل کا بادشاہ مانا جاتا تھا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جب وقت کے بادشاہ نے تیر اندازی کے مقابلے کا اعلان کیا تو ہر شخص یہ کہتا پھر تھا مقابلہ تو سمجھو یک طرفہ ہی ہوا ہمارا پیلوان پھر جیت جائے گا اور مقابل پیلوان کی پیلوانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی مگر اس بار کچھ عجیب ہوا ایک دیاتی شخص این اس وقت بیدان میں آ پہنچا جب اس پیلوان نے ایک ہی بار میں اپنے مخالف کو شکست دے دی تھی اور اب کھڑا للکار رہا تھا کہ کسی میں ہمت ہے میرا سامنا کرنے کی اگر ہاں تو سامنے آئے آج اس کا غرور بھی توڑ دوں گا کسی کو ہمت کہاں تھی اس کے سامنے آنے کی اور وہ دیاتی آ گیا آتے ہی اس نے پیلوان کو للکارا کہ اگر تمہارا تیر میرے لوئے کی ذرہ کے پار ہو گیا تمہیں تمہارا غلام نہیں رواج کے مطابق تم میرے غلام ہو گئے لوگ افسوس کرنے لگے کہ مرنے آ گیا ہے تیر ضرور اس کی ذرہ کو چیر کر اس کے پیٹ میں جا گسے گا اور یہ بیوکوف اپنی جان سے بھی جائے گا اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں نیو آنے والے ناظرین ایک اس پیک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین توفہ ہوگا پیلوان غصے سے لال ہو چکا تھا کہ اس دیاتی کی اتنی جرت کے اسے للکارے اس نے فوراں اپنی مضبوط کمان کو کندے سے اتارا اس روکے کھڑے تھے کہ وہ اب مرے گا کہ اب مگر اب کی بار وہ ہوا جو کبھی نہ ہوا تھا تیر اس دیاتی کے مضبوط ذرا سے ٹکرا کر نیچے گر گیا ہر کوئی پیلوانی سمیت حیرانی سے ششتر کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا دیاتی غصے سے آگے بڑھا اور پیلوان کو رسی سے باندھا اور گوڑے پر ڈھال لیا آج اس جوانی اور طاقت کے نشے سے چور پیلوان کی پیلوانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی اس دیاتی نوجوان پیلوان نے اپنے ایک دن کے لیے جیتے غلام پیلوان کو لے جا کر اپنے گوڑے کے سمنے ڈال دیا تاکہ ہر آتا جاتا اسے دیکھے اور عبرت آصل کرے کہ غرور کا سر ضرور نیچہ ہوتا ہے وہ پیلوان اپنے اشکست اور زلت پر ساری رات روتا رہا صبح ہوئی دو ایک نوکر خیمے میں آیا اور اسے دیکھ کر بولا تو وہی نامی گرامی پیلوان ہے جس کا تیر مضبوط لوئے کے بیلچے تک کو چھت دیتا تھا اگر تو وہی ہے تو تیری یہ حالت کیسے ہوئی پیلوان بولا تقدیر بگنے پر کوئی ہنر کام نہیں آتا اور یہ سب تقدیر کا کیا درہک ہے جب میرا ستارہ اروج پر تھا تو میرا کوئی بار خالی نہ جاتا تھا اور جب تقدیر نے ساتھ نہ دیا تو ضلیل ہو کر یہاں قید ہو گیا نوکر بولا میرے مالک نے لوہے اور سیسے کو ملا کر برسوں لگا کر ذرہ بنائی تھی تو کیسے نہ ہارتا شیخ سادی رحمت اللہ فرماتے ہیں انسان کی کسی شے میں مارت اس کی ہشاری اور اکلمندی کی دلیل نہیں بلکہ یہ تقدیر کا لکھا ہے جب مقدر میں لکھا ہو کہ فلان شے کا مالک بنے گا تو بغیر کسی ہشاری اور اکلمندی کے بن جاتا ہے اور جب مقدر میں لکھا ہو کہ فلان شے اس سے لی جائے گی تو پھر کوئی اشاری اور اکلمندی کام نہیں آتی رزق اور طاقت کی تقسیم اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہے اور لوے محفوظ پر لکھا جا چکا ہے کہ کس شخص کو کتنا رزق ملنا ہے بس اگر کوئی امیر ہے یا طاقت فر تو اس کی اپنی اشاری اس کا سواب نہیں ہے اور اگر کوئی عریب ہے تو غم نہ کریں بس محنت کریں اور نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دیں تو دوستو غرور اور تکبر کس چیز کا جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور اس میں ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسے لگی آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں یہی اس عارضی زندگی کا حسن کے شکریہ